نمسکر میں ہوں ران کرشن شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اے نیوز ٹوڈے پچھلے چالیس سالوں سے وہ یوپی میں بیٹھ کر ہر گناہ کرم کو انجان دیتا رہا اور اب جرم کے دنیا کے اس تہنشاہ جب گجرات کے سابرمتی جین سے پریاغ راج لائے جا رہا ہے سنوائی کیلئے لائے جا رہا ہے پیشن کیلئے لائے جا رہا ہے تب اس کی دھڑکنیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اس کا بی پی لگاتار بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ وثیخ احمد جو لوگوں کے خون کا پیاسا رہتا ہے اور جو لوگوں کے خون کو بانے میں ایک پل کے لیے نہیں سوچتا ہے آج اس وثیخ احمد کو اپنی موت کا ڈر ستا رہا ہے خطرہ ستا رہا ہے اور یوپ پولیس پر اس نے ایک عاروب لگایا ہے کہ اس کا انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور اسی کے لیے اس کی بہن بھی لگاتار جو ہے وہ اس کے کافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور بار بار جو ہے وہ میڈیا سے کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کا کہیا انکاؤنٹر نہ ہو جائے اسی کا اندیشہ اس سے ہے اور اسی کے چلتے وہ لگاتار پیچھے چل رہی ہے تو تمام جو ہے تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنے سکرین پر اور لگاتار ہم آپ کو ہر ایک وزول پہنچا رہے ہیں کہ اب جو ہے عثیق احمد چترکورٹ پہنچ چکا ہے تو اب مہد جو ہے وہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر بچا ہے یہ تیرہ سو کلومیٹر کا پورا سفر جو ہے تھا پریاغ راج تکا سابرمتی سے اور اب مہد دیر سو کلومیٹر قریب پر ایک سو چالیس کلومیٹر کا سفر جب عثیق احمد پریاغ راج کے نینی چین میں لائے جائے گا اور اس کے بعد کل یعنی اٹھائیس فروری کو کورٹ میں اس کی پیشی ہونی ہے امیش پال کے اپرن کے معاملے میں تو ان تمام باتوں پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ورشت پترگاہ نوال کان سینہ جی موجود ہیں نوال جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا یہ نیوز ٹوڈے پر دھنیواز جی نوال جی جس طریقے سے اس پورے معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس فروری کو امیش پال کی ہتیا ہوتی ہے تمام شوٹر جو ہے اس کے ابھی بھی فرار ہیں اور اس پورے ہتیا کان کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ساور متی جیل میں بیٹھا آتی خیمت بتایا جا رہا ہے اب آتی خیمت جو ہے اسی معاملے میں اپرن کے معاملے میں پریاغ راز لائے جا رہا ہے اور بات یہ کی جا رہی ہے اس کی راجونی تک ہتیا کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے بھی اور اس کی بہن کے ذریعے بھی لگایا جا رہا ہے کیا کہیں گے نشی طرف سے پریاغ راز لائے جا رہا ہے اتیق احمد کو سابربتی جیل سے اور پل پل دوریاں کم ہوتی جا رہی ہیں اس وین میں جس میں اتیق احمد ہے اور جہاں اس کو پریاغ راج لائے جانا ہے قریب ایک سو دس کلومیٹر کے آس پاس کا سفر باقی یعنی امالی جے کی آنے والے دو گھنٹے کے اندر پریاغ راج کے بھیتر ہوگا اتیق احمد زہر سی بات ہے کورٹ میں کل گیارہ وجے سنوائی ہونی ہے اور ایسے پرخنا پر ہونی ہے جس میں وہ بھی آروپی ہے اس کا بھائی اشرب بھی آروپی ہے اشرب بھی لائے جا رہا ہے پریاغ راج اور یہاں پر دونوں کی کل کوڑ پیش پیش ہونا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر آروپ ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے اور لگتا ہے کہ جیسا کہ وکیل ہیں ان کا امانہ ہے کہ اس فاملے پر اتیق کو سزا ہو سکتی ہے تو سمجھ دیجئے کی سو سے زیادہ اس کے پر معاملے درج ہیں اور ایک لمبے سمجھ سے اپرات کرتا رہا ہے سکتہ سال کی عمر نے اسے پہلی بار اپرات کیا تھا اور اس کو جتنے بھی پرمو خدل ہیں اس کے سمرتن ملتے رہے ہیں پانچ بار وہ ویدھائیت بنا ہے اور سانسد بنا ہے اور سانسد بھی کہاں سے بنا پھول پھول جہاں سے پڑھنیت نہروں جیت کے دیش کے پدھان منتری بنے سے وہاں سے سانسد بنا تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے اپرات ہی کس طرح سے پولٹیکس میں آجاتے ہیں کس طرح سے اپنا رسوک بنا لیتے ہیں کس طرح سے اپنی اربوں کی پروپرٹی کھڑی کر لیتے ہیں اس کا جیتا جاکتا ہو دھارن عتیق احمد ہے اور جاہید کی بات ہے اگر عتیق احمد کو سزا ملتی ہے تو ایک نظیر ہوگی اور جو قانون پہ لوگوں کا وشوان سبو پڑھیں جی بلکل دیکھیں سترہ سال کے عمر میں پہلا قتل اس کے بعد جو ہے وہ تمام موقعوں پر جو ہے وہ اپرات میں لپت رہا ہے لگاتار اپرات میں آج بھی ساٹھ سال اسی عمر ہے لیکن آج جو تیتالیس سالوں سے وہ لگاتار اپرات میں جو رائے کے دنیا میں لپت ہے اور پانچ بار کا ودایق ہے ایک بار کا سانسد ہے اور یوپی میں سیاسی طور پر کہ اس کی کافی زیادہ پکڑ مانی جاتی ہے اسی وجہ سے اتنا زیادہ سیاسی رسول خوص کر رہا ہے پانچ بار کا ودایق سانسد لیکن اب جو ہے اسی عصیر خیمت جو ہے اپنے ایک ایک سانس کا موتاج ہے اس کی سانسوں کو خطرہ ہے کہ کہیں اس کی سانسوں پر بریک نہ لگ جائے اور اسی لیے پریا گراد جو ہوتے وقت جو ہے اس نے جان کا خطرہ زائر کیا یہاں نوال جی آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سو سے زیادہ مخبمے ہیں اور اس امیش پال کے اپرن معاملے میں اب اس کا جو ہے کل سنوائی ہونی ہے کوٹ میں ایم پی امیلے کوٹ میں تو کیا لگتا ہے کہ کیا سرزہ کچھ ہو سکتی ہے کیا کچھ سرزہ ہو سکتی ہے اس پورے معاملے میں جی دیکھیں ایک بڑا مافیا اتھیک احمد تھا اور اس نے سارے معاملے ہوتے تھے وہ بچ کی جاتا تھا کی زیادہ تر معاملوں میں اس کے خلاف کوئی پولیس دھن سے ایکشن نہیں لیتے تھی کئی معاملے ایسے ہوتے تھے جیسے چلتے بھی تھے تو گواہ مکر جاتے تھے اور اتنا بڑا وقتی آپ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا اتنا اپنے کو کی گواہ مکر جاتے ہو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی ترکار اتمندیش میں آئی جو اس کے خلاف لگاتار ابھیان چلا جس کے جو آپ راجت سمراج یہ ہے اس کے خلاف لگاتار ایکٹیویٹی کر رہی تھی ایسے میں بھی وہ اگر سال کی ہتیا کر دیتا ہے تو وہ اور وہ یہاں نہیں وہ بھرت جو ہے بند تھا سابرمتی میں گجراس میں بند تھا وہاں سے وہ پولی ریکی کرتا ہے وہاں سے پولی رنڈیٹی بناتا ہے اور اس کا انجام پریاغ راج میں ہوتا ہے کہ انہوں سے ہتیا ہو جاتی ہے تو زہر کی بات ہے بڑا ہی دورتان طرح کا مافیا رہا ہے اتیک احمد اور اس کے خلاف جلدی آواز نہیں اٹھتی تھی اور ہم سب کو لگ رہا ہے ایک امید جگرہ یہ ہے کہ کل جو سنوائی ہونی ہے اس میں آتی کو سجا ہو سکتا ہے جی ملکل دیکھئے دو آزار پانچ میں راجو پال کی ہتیا ہوتی ہے اور اس راجو پال ہتیا گان کے اطلوتے گواہ امیش پال جب اس پورے معاملے میں گواہ کے طور پر کوڑ میں پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کا اپارن کروالی آجاتا ہے اسیخ احمد کے گرگوں کے دوارہ اور اس کے بعد جب وہ ان کے گرفت سے چھوٹا ہے اور پھر وہ اپنے بیان سے پلٹ جاتا ہے اسی ایک معاملے میں کل سنوائی ہونی ہے اور اس کے بھائی اشرف کے خلاص جو کہ اشرف بھی بریلی جیل سے آپ پریاغراج لائے جا رہا ہے اور محضر قریب ڈیر سو کلومیٹر کی دوری اب اشرف کو لے کر بھی باقی رہ گئی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ پریاغراج کی لینی صلاح جیل میں شک کیا جانا ہے کورٹ کی آدیش کے بعد اور اس کے بعد کل جو ہے اس کی پیشی ہونی ہے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے نوال جی آپ نے سرکار کی بات کی جو بھی آدیتناک کی سرکار لگاتار ایسے مافیا کے خلاف کام کر رہی ہے کارنوائی کر رہی ہے لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عثیر قیمت جس کا اتنا بڑا ایمپائر ہے وہ لگاتار سابرمتی جیل میں بیٹھ کر یوپی میں آپرادی گھڑناوں کو انجام دیتا رہا ہے اس کے لوگ زمین کبز آتے رہے ہیں عوید کاری کرتے رہے ہیں سابرمتی جیل میں بند رہا ہے گجرات میں بی جی پی کی سرکار ہے اور اس سمیں ابھی اتر پردیش میں بی جی پی کے سرکار ہے جب چوبیس پروری کو امیش پال کی حد کیا ہوئی بات دراصل سمجھنے والی یہ ہے کہ کیا امیش پال کے حد کیارے عثیر قیمت ہو ممباز غڈی مسلم ہو اشرف ہو جو کی راجو پال کا حد کیارہ تھا آساد ہو پھر جائے وہ عثیر قیمت کا بیٹو یہ جو تمام لوگ ہیں کیا انہیں قانون کا خوف نہیں ہے کیا دیکھیں قانون کا خوف تو نشیط قانون کا خوف ہوتا تو سو سو اپراد کے آروب جس کے اوپر ہو وہ موج مستی کا جیون نہیں جی رہا ہوتا تھا یہ بین لون ہے یہ ہر بستی جانتا ہے کہ اتریک احمد جیسے مافیا جیل سے اپنا سامراج چلاتے تھے وہ جیل میں رہے جیل ان کے لیے ایک دوسرے گھر کی طرح تھا اور اتریک احمد وہاں سامراج چلاتا تھا اس کو کسی بھی جیل میں پند کر دیا جائے چاہے وہ اتر پردیش میں ہو چاہے اتر پردیش کے باہر ہو کہیں کوئی اس کو روک نہیں پایا اور اس کا بھائی اتنا تھا کہ وہ جس سے بھی چاہے کوئی ڈاکٹر ہو چاہے کوئی بیلڈر ہو جس سے بھی کچھ وصولی کے اگر ڈیمانڈ کرتا تھا یا کسی ٹھیکے دار سے کوئی ڈیمانڈ کرتا تھا تو جلدی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو منع کر سکے اور یہ تمام موجود ہے کہ وہ اٹھا لینا کرنا لینا پٹائی کرنا تمام ترے کی ڈھمکی دینا ہچیا کروا دینا تو یہ اس کے لیے بہت عام طریقے کتاب عبیش پال کا بھی جو معاملہ درج ہے اس پہ اتھیک احمد نے دو ہزار ساتھ میں اس کو اپھان کروا دیا تھا اور اس کو جو اپنا ٹارچر روم منا رکھا تھا اس نے اس پر ٹارچر کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خطرناک مافیا ہے اتھیک احمد تو ظاہر سی بات ہے ایک امی جگی ہے کہ اتھیک احمد کے خلاف سکت روح اپنائے گا اور اس کے خلاف جو ہے سرکاریں بدلتے رہی ہیں کانگریس کی بی جے پی کی سرکار بھی آئی ہے سپا کی سرکار بھی آئی ہے بسپا کی بھی سرکار یعنی تین پارٹیوں کی الاغ الاغ موقعوں پر سرکار آئی ہے لیکن پہلے تو اتھیک احمد گناہ ہی کرم کرتا رہا بریا گراج کی نینی جیلا جیل میں بند رہا اس کے بعد اسے سابر مستی جیل میں بند کیا گیا لیکن یہاں پر ابھی تک سرکاروں کا لگام اس پریقے سے نہیں رہا ہے کسی بھی مافیا کی بات کر لیں چاہے ہم خاص کر دور اتھیک احمد بھی بات کر لیں لیکن اب جب یوگی عادتنات کی سرکار آئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یہ جو تمام مافیا ہے جو تمام کرائم میں جڑے ہوئے لوگ ہیں کرائم سے ان کے خلاف ہی یوگی عادتنات کی سرکار تاور توڑ کاروائی کر رہی ہے پھر چاہے وہ بلڈوزر کے ہم ایکشن کو لے کر بات کر لیں یہاں پر چونکہ بلڈوزر کی بات آئی ہے تو آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ کروڑوں کی سمپتھی جو ہے وہ کورٹی گئی ہے اس پر بلڈوزر چلا ہے ہتھیک احمد کی سمپتھی تو کیا اس سے بھی ہتھیک احمد اور اس کے پورے سامراج پر کوئی اثر پڑایا گیا نوال جی دیکھیں یہ اس کی بڑی آلوشنا بھی ہوتی رہی ہے اور بڑی یوگی عادتنات کی لوگ پریتا بڑی جو بلڈوزر چلا ہے چلایا گیا دیکھیں جو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی ماملہ ہوتا تھا کسی بھی مافیا کلاب وہ پرٹیکولر ماملے پہ پولیس کاروائی کرتی اس کی فوری کاروائی ہوتی تھی اور دھیمے دھیمے ماملہ تھنڈا پڑ جاتا تھا گواہوں کو مافیا آسانی سے منیج کر لیتے سے لیکن یوگی عادتنات کو لگا کہ کیونکہ اپرادھت کتوی دیاں ہیں اس کو وہی مہتپور نہیں ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا آنٹھک سامراج ہے اور آنٹھک سامراج سے بہت ساری چیزیں میلے ہوتی ہے تو اس کو بھی دھوست کرنا جی روڑی ہے اور ایسے کاروائی سے جو عام لوگ ہیں جو عام ینتا ہے ان کے اندر کانون رسطہ کے پتی کی بشواس جمتا ہے حالانکہ ترکار کو ادھکار نہیں ہے کہ کسی کی پروپرٹی ہے اس پر اٹیک کیا جائے جو ماملہ چل رہا ہے اس پر چلنا چاہیے لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ جو بلڈوزر کے کاروائی ہوئی ہے جو دھستی کرن ہوئے اور یہ جو ان کے جو بھن اور پیسے کی جو پروپرٹی ہے تو ان کو جب کیا گیا ہے اس کا ایک بیاپک اثر رہا اور کم سے کم اتنا تو اثر ہوا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ نہیں اگر ہم اپرات کریں گے تو ہماری تو اپرٹی بھی جب تو سکتی ہمارا سمان بھی جب تو سکتا ہے تو یہ ایک ایک کشواس جب لوگوں کے بیچ میں جمع ہے یہ یوگی آجیتنات کی لوگ پیتا کا بھی ایک کارا ہے جی لیکن یہاں پر جب سے شروعات میں آپ نے بتایا کہ جیل سے ہی اپراتی جو ہے اپنا سامرات جو چلاتے ہیں جرائم کی دنیا میں بڑے بڑے جو ہے وہ کارنامے کرتے ہیں لیکن یہاں پر اگر سزا ہو وہ بھی جاتی ہے اشرف کو اور اس کے بھائی اتیخ احمد کو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنا جیل سے سامرات جو چلاتے رہیں گے تو ایسے میں ان کا جو سامرات جو ہے اس پر نگام لگے ان کی جو آہ کرائی میں اس پر نگام لگے اس کے لئے کیا کچھ کہا سکتا ہے جیسا کہ آپ میں شروعات میں بتایا کہ اپنا جیل سے چلاتے رہے ہیں دیکھیں مجھ کو یہ نہیں پتا کی نیائیلے کے کیمون میں ہے یا جو ان کو جی ثبوت ملے ہیں وہ کس صورت میں ہے اس میں کوٹ کیا فیکسہ لے گا لیکن جس معاملے کی سنوائی چل رہی ہے اس میں فانسی تک کا پراؤدھان ہے اور اومیش پالک کی پتنی اور پریوار والے مان کر رہے ہیں کی کیونکہ اتنے خطرناک اپراد ہی ہیں اور جیل سے بھی یہ کچھ بھی کروا لیتے ہیں اور ثبوت ہے کہ وہ اس پالک کی حتی ہے تو ظاہر سے بات ان کے طرف سے فانسی کی مانگ کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پورٹ ہے وہ کیا سجا سناتا ہے اور یہ نشطی طرف سے ہے کہ ابھی تک ایسا تنتر مشکلیں ضرور بڑھیں یہ بی جی پی سرکار آنے کے بعد اس طرح کے مافیاں کی جیل سے رسوک چلتا تھا اس میں نشطی طرف سے کمی آئی ہے لیکن یہ کہی ہے کہ ختم ہو گیا ہے ایسا ابھی نظر تو نہیں آ رہا اور سب تر ایک سلدھا ان کو حاصل ہو جاتی ہے یہ اس کا پرماڑ ہے امیش پال کی جو حتیہ ہوئی ہمیں سمجھنا چاہیں گے کہ چھے گاڑیاں پیتالیس پولیس کرمی اور پیچھے پیچھے اتیق احمد کی بہن ابھی کتنی دور ہے پریاغ سرکشہ اور کتنی دور اتیق احمد اپنی سزا سے آدھ اکشا دیکھیں سرکشہ کے جو ہے چاہ چواند انتظام کیے گئے ہیں پولیس ویبھاگ جو ہے وہ جگہ جگہ پر alert ہے جو لوگ کی چیکنگ ہو رہی ہے جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کو پوری طریقے سے چیک ہیا جا رہا ہے کیونکہ جو تین بڑے نام ہیں آتنک کے اتیق کی بات کریں یا ان کے بیٹے کی بات کریں یا پھر ان کا جو بھائی ہے وہ تینوں آج نینی جیل میں ملنے والے ہیں الگ الگ بیرک میں بھلے رکھے جائیں گے لیکن جب تین گناہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ جگہ کٹھا ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جو قانون ویبستہ ہے اس کے لئے بہت بڑی چناؤتی ہونے والی ہے تو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یو پی پلے جو ہے کوئی کور کسر نہیں چھوڑنے والی ہے چاہے وہ اتیق کی ہو چاہے وہ اصد کی ہو کسی کی بھی سیکیورٹی میں اور جو چاک چوبانت جیل کے باہر ہو یا بیرک کے باہر ہو یا پھر جیل جو اس کے باہر ہو وہاں پر جو سرکشہ کے انسزاؤں ہیں وہ پونڈ روت سے کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کی جو نگرانی ہے وہ جو بھی وہاں پر کی جائے گی ان کو ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا جائے گا اور لکھنو سے بھی جو مکھیالہ ہے وہاں سے بھی اتیق احمد کی جو سیکیورٹی ہے اس کو دیکھا جائے گے کیمرے سے اس پر نظر رکھی جائے گی تاکہ جو کتا ہی ہے وہ نہ برتی جائے وہی بھی ایسامنجز کسیتی ہے اس کو نہ اتپن نہ ہونے دیا جائے اور جو چیزیں ہیں اس کو کل کوڈ پہ پیش کرنا ہے جو اپارنٹ کانڈ ہوا تھا اس سے سلسلے میں تو جو کوڈ آدیش دے گا اس کے بعد ہی چیزیں جو ہوں گی وہ نگل کر سامنے آئیں گے لیکن صلحال یو پی پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ چاپ چوبند ہے لگاتار چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی پربند وہاں پر خراب کرنے میں سمرت نہ ہو سکے رام بلکو لکھنو سے پولیس سائی کمان ہو یا پھر سرکاروں نظرے لگاتار بنایا ہوئے ہیں آپ بھی پریاگرات سے لگاتار سرکشن کے لیہاں سے لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ امیش پال کی پتنی نے کہا تھا سیدھے لفظوں میں کہ جب تک اتیر قیمت مارا نہیں جائے گا تب تک امیش کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی آپ کی امیش پال کی دروالوں سے بات ہوئی پتنی سے بات ہوئی بہن سے بات ہوئی ان کی ماتاتی سے بات ہوئی کیا کچھ کہے رہے کیونکہ اب جو ہے وہ پریاگرات جو لائے جا رہا ہے اور اب لگ بگ انتین چنل میں یہ پوری کہانی کیا ہونے والی ہے آدرش آپ کی آواز ایک بار سوال کو آپ دھورا دے دو آدرش میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی باپ امیش پال کے گروہوں سے ہوئی کہ کیا کہنا ہے ان کا پریاگرات نہیں ہے جا رہا ہے کل کیا سزا ہو سکتی ہے کیا کچھ کہنا ہے امیش پال کے گروہوں سے مجھے آپ کی آواز نہیں مل پا رہی ہے لیکن جہاں تک میں سوال سمجھا ہوں شاید پریوار کی بات ہو رہی ہے کہ پریوار سے کیا کچھ بات ہوئی ہے تو جیسا کہ ہم لگتار خبروں میں دیکھتے آ رہے ہیں جو ان کی بہن ہیں وہ لگتار تاپیلے کے ساتھ موجود ہیں اور لگتار وہ ایسی باتیں میڈیا میں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کو انکاؤنٹر کا خطرہ ہے وہ سرکار پر ان کا بھروسہ نہیں جو پریوار ہے وہ لگتار الگ الگ جگہوں پر کچھ جو ہیں پولیس ان کو دھونتی رہی ہے لیکن کچھ جو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں وہ لگتار گاڑیوں سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو سمرتک ہیں وہ بھی ساتھ میں موجود ہیں اور صرف ایک نہیں پریوار کی جب تین لوگ ایک جیل میں ایک ساتھ آ رہے ہوں تو پریوار کی جو سانت بنائے ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ غلط نہ ہو ہمارے ساتھ اسی لیے لگتار ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ بنا ہوا ہے اور یہاں پر میں تھوڑا راجلیسی کے انکل بھی ڈالنا چاہوں گا کہ بھی بے بکشی پارٹی کے کچھ نیتا ہے انہوں نے بھی ایسا کچھ کہا ہے کہ اتیق کی گاڑی پلٹ سکتی ہے یا پھر ان کا انکاؤنٹر کی نہیں اندیشوہ سائل کر رہے ہیں امیش پال جس کی ہتھیا ہوئی چوبیس فروری کو راجو پال کے ایک لوٹیل ہویا میں امیش پال کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں کیا امیش کے پریوار سے آپ کی بات ہوئی کیا کہنا ہے ان کا پریاغ راج شلائے جانے پاس چلی ہم نوال جی کے طرف رکھ کرتے ہیں دوبارہ سے ہم اب تک واپس آئیں گے تب تک نوال جی سے سوال لے لیتے ہیں نوال جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں بالکل آواز مل رہی ہے نوال جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مافیا جو پنپتے ہیں جس ترکاروں کے درمیان پڑپتے ہیں ان کو تمام سیاسی سنڈکشن ہوتا ہے نیتا ہوتے ہیں سرکار میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں سنڈکشن دیتے ہیں تو کیا اب یہ کہنا غلط غلط ہوگا کیا بینہ سنڈکشن کے اپرادھی بڑھ ہی نہیں سکتا اور یہ تو ایسے اپرادھی تھے جنہوں نے راجنیتی راجنیتی رسول بھی قائم کیا تھا پانچ پانچ بارے جو آدمی ڈھائیت بنا ہو سانسد بنا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا رسول بھی ہے اور جنتا ان کو ووٹ بھی دیتی تب ہی وہ جیت کے وہاں تک پہنچتے تو ظاہر سی بات ہے ایک لمبا دور تھا کہ ایسے لوگ کو پولٹیشن دیتے تھے جو کی خود میں جیتنے میں سکشم ہو اور کچھ اور لوگوں کو جیتا سکے تو باہو بل کا جو دور تھا بڑا لمبا دور رہا ہے اس میں ان کی حنک رہی حیثیت رہی پولٹیشن رہی لیکن سرکار سرکار پہ نہیں رفر کرتا جیسے ابھی چترکوٹ سے کافلہ گزر رہا ہے اور کروسنگ بند تھی اور جب یہ کافلہ رکا ہے تو ایک بار پھر ڈھلکنے پڑے کہ کچھ انہوں نہیں نہ ہو جائے اپرادھی ڈرہا ہوا ساتھ میں اس کی بہن اور وقیل بھی کافلے کے پیچھے بھی چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سرکار پر دربھر کرتا ہے کہ وہ اپرادھیوں کے پتی کیسا روپ اپناتی ہے کیسا ماحول بناتی ہے تو اتنا تو نشترک تو ہوا ہے کہ اس سرکار میں کم سے کم عتیق جیسے مافیا جو ہے وہ خوف زدہ ہے دیکھیں پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں پارٹیاں ایسے مافیاں ٹکٹ دیتی ہیں اس کے پاس جنتا جو ہے وہ بائیں فلا کر جو ہے وہ انہوں نے ووٹ دینے کے لئے نکلتی ہے تو یہاں پر غلطی پارٹیوں کی بھی ہے اور جنتاں کی بھی غلطی نہیں ہے کیا نواز جی دیکھیں یہ نربھر کرتا ہے کہ ایسے اپرادھی ان کی خلاف اگر شروعات میں جب انہوں نے اپراد کیا تھا اس پر سجا ہو جاتی تو وہ نہ نیتہ بن پاتے نہ چنال رو پاتے اور جیل میں زندگی کاٹ رہے ہوتے لیکن ایسا ہوتا ہوا نہیں ہوا یہ کہ وہ ایک جو ہے رابین ہود بن کے اوبرے جنتا کو آپ پسٹر سے سیدھے سیدھے دوشی نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ایسا محول بنتا ہوا اپنے چھیتر میں کام کرتے ہیں اپنے چھیتر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سخشام ہوتے ہیں تو ان کی معاملے نبٹانے میں بھی ان کی اہم بھونکہ ہو جاتی ہے ایسی پرستی میں نربھر کرتا ہے کہ جو قانون ویوستہ ہے جو جو سمیدھان ہے وہ دیش کا پرابر طریقے سے لاغو ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے اپرادی پنتے ہیں تو ان کی خلاف ایک سکت کروائے کے جگہ بات ہے اب میں امید جتاتا ہوں کہ ایسے جو اپرادی ہوں گے بھوش میں ان کی خلاف سکت کروائی ہو ڈاگی چھوی والے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں جس سے کہ وہ اس طریقے کے گناہ کرم میں شرکت نہ کر پا ہے تو یہ ہمارے ساتھ نوالکان سینہ صاحب سے ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں ڈیللی بیلکل باپس آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اومیش ڈیللل کے گھر والوں سے آپ کی بہت خیال کیا لائے جارہا ہے اکی قیمت کو اور اشراف کو لیکن نیای کی امید انہوں نے سرکار سے انہوں نے کامل سرکار سے انہوں نے امید ہے جو نیای ہوگا وہ ان کے سامنے پروسہ جائے گا اور اسے ایکسپ کریں گے لیکن اگر ان کی ایک زمین آتا کہ وہ بڑی کوٹوں میں بھی جانے کی بات کہہ رہا ہے نام نوال جی جاتے 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 بہت سمشن نوال جی جاتے جاتے بہت چلے گے شکریہ آدرش جی جوڑے آپ سبی درشکوں کا انہیں سٹوڈے پر بہت بہت شکریہ دھنوات ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے تجھ جی ہمارے ساتھ دو مشریز میمان تھے نوال کانسینہ ورشت پترکار اور آدرش پڑی آگرات سے ہمارے سمباددہ تھا جو پل پل کی اپ ڈیٹس ہمیں دے رہے تھے کہ اس طریقے کی سنکشہ کے پختہ انتظامات نینی زلہ جیل کی آس پاس ہے جہاں پر اب سے تھوڑی دیل میں عتیق احمد اور اشرف کو لائے جا رہا ہے دونوں ایک ساتھ ایک ہی جیل میں بند رہیں گے رات بھر اور اس کے بعد کل جو ہے انہیں صبح ساڑھے گیارہ وجہ ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں پیش کیا جائے گا دوہزار پانچ کا امیش پا اللہ پرن کا ماملہ اور جس میں کل سزا ہو سکتی ہے ایم پی ایم ایل اے کورٹ سے پولیس نے اپنی چارٹ شیٹ بہت بختہ تیار کی ہے اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید عتیق احمد اور اشرف کے گناہوں کا اب یہ آخری انجام فلال کے لیے نمسکر